محبت کی نگری آگرہ میں سیکس کا کاروبار خوب فلفول رہا ہے یہاں پر دیویپار کے لیے تشکری کا لائی جا رہی محلاؤ کی سنکھیا میں سار در سال اضافہ ہو رہا ہے مساج پالر اور اسپا سینٹر پر چلنے والے اس گندے دھندے میں محلاؤ کو دکھلا جا رہا ہے یہ ہم نہیں کہتے بلکہ پولیس کے آنکڑے بتاتے ہیں جس میں پچھلے کئی ورثوں میں دیویپار میں راجی اور قیراجی طریقے سے سامل ہوئی محلاؤ کو نکالا گیا ہے سوترا کی معنی تو اسپا سینٹر اور مساج پالروں کی آڑ میں یہ گینونہ خیر چل رہا ہے مساج کے نام پر لڑکیوں کو موٹی رقم کا لالت دے کر فسادیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں اس دلدل میں اتننے کے لیے مضبور کیا جاتا ہے اس بات کا پھلاسہ ایک یکتی نے بیٹے دو ہزار پندرہ کے ستمبر میں تاجگین کے ایک مساج پالر میں سے شکایت کی تھی جلالی کاری کے سمچ اس کے بعد پساسن نے سکتی دکھانا شروع کیا لیکن دھیرے دھیرے وہ سکتی پھر کہیں گم ہو گئی دھیوے پار کے لیے نیپال کے کارٹمانڈو و آنے ستھانوں سے تذکری کر لائے گئی مہلاو کی دھر پکڑ کے لیے آئے دن چھاپے ماری کی جاتی ہے کبھی پولیس کو سفلتا ملتی ہے تو کبھی پولیس خالی ہاتھ رہ جاتی ہے دو اگز دو ہزار پندرہ کو مہاراش پولیس نے کس میری بزار میں چھاپا مار کر پندرہ مہلاو اور یکتیوں کو مکت کر آیا تھا ان میں سے پانچ یکتیوں کو ممبئی سے گٹنیپ کر کے لائے گیا تھا پانچ مئی دو ہزار پندرہ کو ہی پولیس نے چھاپا مار کر گیارہ مہلاو کو اس بیعبال سے مکت کروایا تھا اس میں ادکتر یکتیاں کارٹ وانڈو سے یہاں لائے گئی تھے وہیں اسی برس تاجین میں دو یکتیوں کو پولیس نے پریجنوں کی نشان زیہی پر دیوپار کے قلل میں پسنے سے خور مکت کرا لیا تھا بات کریں صرف چار تھانوں کی جہاں دیوپار کا یہ دھنڈہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو اس میں سٹی کوٹو والی چھتا رکاب گنج اور تھانہ سکندرہ سامل ہے ان چار تھانہ چھتروں میں برس دو ہزار چودہ کی بات کریں تو پولیس کے سنگیان میں چار معاملے آئے ان میں سے بیون مقدموں میں مقدمیں درج کیے گئے پولیس نے تذکری کر دیوپار کے دھنڈے کے لیے لائے گئی اٹھارہ مہیلوں کو مکت کروایا وہیں ورس دو ہزار پندرہ میں یہ آنکڑا کم ہونے کی وجہ اور بڑھ گیا اس ورس کل پانچ مقدمیں درج کیے گئے ان میں ایک بڑا خلاصہ یہ بھی ہوا کہ نیپال سے مہیلاؤ کی تذکری کی گئی پولیس نے انتیس مہیلاؤ کو مکت کر آیا اسی طرح کچھ مہینے کے انترال پر یہ سرسلہ لگاتار جاری ہے کوتوالی استرد شیف کا بجار شکندرہ تاجگن استرد مساج پالر اور اسپا سینٹر دھیوپار کے مکھی اٹھے بنتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے تو آباز ازکاس کلونی اور سہید نگر میں بھی ایسے کئی معاملے سنگیان میں آ چکے ہیں ہم نے اس گلدل میں فصیح ہوئی مہیلاؤ اور بچیوں کے لیے ایک مشل سروع کیا ہے ہم کھولیں گے راج کس کی رسپا سینٹر مساج پالر وہ کہاں کہاں ہوتا ہے یہ گھنونا کام ہمیں پرائیرمک جانکاری میں یہ تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ ان کو کچھ پولیس اجکاری اور نیتاؤ کا سیوب حاصل ہے ہم چلدی کھولیں گے ہروں جگہ کا راج اگر آپ کو بھی اس طرح کی کوئی جانکاری ہو کوئی ویڈیو کوئی فوٹو یا کوئی بھی ثبوت ہو تو ہمیں بھیجیں اور کسی معصوم کو برباد ہونے سے بچانے میں مدد کریں مجھے ہیت